تو ایڈریس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری خوش کوشش ہے کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ چیز کو پھیلائیں اب میں گزارش کروں گا محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراجر حق صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اما بات فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صَبُلَنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَبِيمُ قابل احترام ہماری پوری قوم کی بہن محترم فوزیہ صاحبہ محترم جناب انتخاب سوری صاحب اور اس مجلس میں شریک بہت ہی واجب الاحترام بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند دن قبل میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کے گر حاضر ہوا تھا اور آفیہ کی والدہ محترمہ اور ان کی بہن فوزیہ محترمہ اور خدا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بیٹے احمد صاحب اور بیٹی مریم صاحبہ سے ملاقات ہو گئی میں نے ان کے بیٹے احمد سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ پہ کیا گزرا تھا تو انہوں نے کہا کہ چودہ سال پرانی بات ہو گئی ہے لیکن آخری تصویر اب بھی میرے ذہن میں ہے کہ جب میرا سب سے چھوٹا بائی سلمان جو شاید چھ مہینوں کا تھا میری ماں کے گود میں تھا اور ایک امریکن فوجی نے جب اس کو پیچے سے مکہ دیا اور اس مکہ کے وجہ سے چھ سالہ سلمان گر گئے تو جب میری ماں نے چھ مہ کا سلمان گر گئے اور جب میری ماں نے اس بچے کو دوبارہ اٹانے کی کوشش کی تو اس امریکن فوجی نے جمپ لگایا میری ماں کی اوپر اور یہ وہ آخری تصویر تھی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے میرے ایک بائی نے کہا کہ میری بھی چھ بہنے ہیں میرے گھر میں اور ہر گھر میں کوئی بیٹی ہے کوئی بہن ہے کوئی ماں ہے اور یہاں بھی بہت سارے بیٹیاں موجود ہیں آفیہ بھی ایک ماں بھی ہے ایک بہن بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے اور ایک خاتون ہے ایک انسان ہے ایک مسلمان ہے میں ان کی ماں کہ ہاں جا کر ان کے بارے میں معلوم کیا تو ڈاکٹر آفیہ کی آواز میں ان کا ایک میسیج تھا جو اس نے وہاں سے اپنی ماں کو بھیجا تھا کہ میری ماں میرے بارے میں زیادہ فکر من نہ ہو اس لئے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر رہی ہوں اور میں قیامت میں جا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں یہی شہادت ایک تحفے کی طور پر پیش کروں گی وہ ایک بہت عزویم خاتون ہے وہ قرآن کی حافظہ ہے وہ بہترین سائنسدان اور ایک جینیس ترین خاتون ہے اور دنیا میں وہ سات ان ذہین ترین ہستیوں میں ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دشمن نے ہم سے وہ چین لیا ہے ڈاکٹر آفیہ ایک خاتون کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غیزت ہے ایک علم ہے اور مظلومیت کا ایک داستان ہے اور تاریخ میں اس نے اپنا ایک نام بنایا ضرور لیکن ہم اس لئے شرمندہ اور پریشان ہیں کہ پاکستان کو دنیا آپ ایک دختر فروش ایک خواہر فروش اور ایک ماں فروش اور ایک ضمیر پروش قوم کے عیسیت سے جانتی ہے اور ایک امریکن وکیل نے عدالت میں یہی سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کو زیادہ پیسے نہ دے یہ تو قوم ہے جو دو ڈالر میں اپنی ماں کو بیچنے کیلئے تیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آفیہ کی اغوا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس میں پہلا نام پرویز مشرف کا ہونا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے صرف امریکیوں کو خوش کرنے کے خاطر اور اپنی حکومت کو تسلسل اور دوام دینے کے خاطر یہ اتنا بڑا ظلم کیا اور تاریخ کا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ جب یوسف رزا گلانی پاکستان کے حضیر آدم تھے تو جناب نواز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کی طور پر ان کو ایک خط لکا اور وہ خط ریکارڈ کا حصہ ہے جناب نواز شریف صاحب نے اس خط میں لکھائے کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ تم نے بے عیسیت وزیر آدم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لئے کچھ نہیں کیا اور پھر جناب وزیر آدم صاحب اس وقت وزیر آدم نہیں تھے نواز شریف صاحب کے عیسیت سے بہن فوزیہ کے گھر گئے تھے اور ان کے گھر میں بیٹھ کر جہاں شکیل ترابی صاحب ایک گواہ کی طور پر موجود ہے ان کی ماں اور ان کے بہن کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر آدم بنا تو میں سو دنوں میں آفیہ کو واپس ضرور لاؤں گا اب سو دن نہیں تین سال گزر گئے اور ان کی حکومت کے آخری لمحات ہے لیکن وہ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لئے کچھ نہیں کر سکے کتنے بار وہ امریکہ گئے کتنے بار پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر وہاں پر گئے اور ہم نے اس وقت بھی یہی مطالبہ کیا کہ حالات کا تقاضی یہی ہے کہ اگر آپ تاریخ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ جس جہاز میں آپ آنا چاہتے ہیں اس جہاز میں ڈاکٹر آفیہ کو بھی ساتھ لائیں پوری قوم آپ کا استقبال کرے گی لیکن ہماری اکمرانوں کو یہ عزت نصیب نہیں ہو سکی سچی بات یہ ہے کہ انسان کا دل بہت مضبوط ہے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے لیکن یہ انسان کا مضبوط دل کسی ماں اور بہن اور بیٹی کے چہرے پر اور ان کے آنکوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے آج جب یہاں فوزیہ رو رہی ہے آمنہ صاحبہ رو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کو جگانے کے لیے آنسو کاپی ہے ورنہ اس آنسو سے بھی اگر ہماری قوم نہیں جاگی تو عرش حرکت میں آئے گا اور خطرہ ہے کہ کوئی اور مصیبت ہم پر نادل نہ ہو جائے اس لیے ہم آپ سے آج یہی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی یہ تو مشرق پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کی محبت میں جن لوگوں کو کل پانسیاں دی گئیں مطیور رحمان نظامی شہید کو عبدالقادر ملہ شہید کو حسن علی مجاہد کو اور ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے کتر میں پاکستان کا ساتھ دیا ایک ایک کر کے بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کو شہید کیا پانسی دی ترکی کے طیب اردگان غیرت میں آ کر ہمت کر کے انہوں نے مشرق بنگلہ دیش سے اپنا سپیر واپس بلایا میں ایک عرب ملگیا اس نے کہا کہ ہم نے اپنا جہاز بیجا بنگلہ دیش کہ اگر یہ لوگ آپ کو قبول نہیں ہیں تو یہ ہمارے حوالے کر لیں ہم اپنے ملک میں ان کو پناہ دیں گے شہریت دیں گے لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے اس جاز کو لینڈنگ کرنی کی بھی اجازت نہیں دی تو دنیا تو چیخ رہی تھی لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی اور مجھے پیغام دیا کہ آپ جنیوہ جا کر بین الاقوامی عدالت میں کیس لڑے کہ جس طرح مطیور رحمان نظامی میرا کوئی رشتہ دار ہے اور میری رشتہ داری کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر آفیہ کیلئے کچھ نہیں کر سکی حکومت مطیور رحمان نظامی کیلئے کچھ نہیں کر سکی ملہ عبدالقادر کیلئے کچھ نہیں کر سکی اہلی حسن مجاہد کیلئے کچھ نہیں کر سکی اس لئے اس حکومت سے خیر، ہمت اور پاکستان کے لئے کسی عزت اور وقار کا توقع رکھنا بھی آبس ہے میں پاکستان کی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آؤں مل کر ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لئے جدوجہد کرے امریکہ بڑا ملک ہے لیکن اللہ اس سے بڑا ہے اگر ہم نے مل کر جدوجہد کا آغاز کیا اللہ ربی ذوالجلال ضرور اس میں برکت ڈالے گا میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور دوستوں اور واجب الاحترام ماں اور بینوں میں چاہتا ہوں کہ جو آئندہ مئی کا مہینہ ہے اور آج نو تاریخ ہے ہم پورا رمضان کا مہینہ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لئے ایک مہم کے طور پر گزارے یہ ایک پاک مہینہ ہے یہ ایک مقدس مہینہ ہے اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مظلوم اور کمزور بڑے بڑے طاقتروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فتحہ اور نصرت سے نوازتہ ہے اس لئے ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بتایا اور ہیومن رائٹس کے چیرمن نے کہ گزشتہ مہینے کوئی تیرہ لاکھ ایمیل میسیجز یہ یو اینو کو انہوں نے بیجے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایندہ ایک مہینے میں کم از کم کم از کم سب مل کر کوئی پانچ کروڑوں میسیجز ایمیل اور پیغامات یو اینو کی تمام ذمہ داران کو بیجے اور یہ ممکن ہے ہم بھی ایک جماعت کے ذمہ دار ہیں میرے خیال میں اگر چالیس پہ انتالیس لاکھ لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہے تو اس طرح تمام سیاسی جماعت تمام سوشل تنظیمات تمام ہیومن رائٹس کے تنظیمیں اور ہیومن رائٹس کے علمبردار اور سیول سوسائٹی کے تمام تنظیمات مل کر ایک ایک قطرے کو ہم اکٹا کریں گے اس سے انشاءاللہ سمندر بنے گا ایک ایک ذرے کو ہم اکٹا کریں گے انشاءاللہ اس سے ایک حمالیہ جیسا پہاڑ بن سکتا ہے اس لئے ہم اپنی حکومت پر بھی دباؤ ڈالے کہ وہ سفارتی تعلقات استعمال کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اوبامہ جا رہے تھے تو ایک قانون جس کو اوبامہ کلائی منسی ایکٹ کے تحت اگر حکومت اپیل کرتی تو وہ رہائی ممکن ہوتی اور اس طوران آم نے سینیٹ میں بھی بات کی کہ یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں دنیا کے سینکل اور آزار لوگ اوبامہ رہا کر رہے ہیں تو آپ بھی مدعی کی طور پر اوبامہ سے رابطہ کریں لیکن وہ لمحہ گزر گیا اور ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کر مسلک سے بالاتر ہو کر مپادات سے بالاتر ہو کر پوری قوم اس پر یک زبان اور ایک نعرہ بن جائے میں سمجھتا ہوں کہ خود یورپ میں بہت سارے ایسے تنظیمیں موجود ہیں جو اس کام میں ہمارے ساتھ کو آپریشن کے لئے تیار ہے لیکن ساری دنیا یہی کہتے ہیں کہ کوئی مدعی تو بن جائے اب ہماری حکومت مدعی بننے کے لئے تیار نہیں ہے گنگی حکومت ہے بیری حکومت ہے اندی حکومت ہے اس کو ہلانا ہے اس کو ہلا ہلا کر اس کے اندر کوئی زندگی پیدا کرنی کی کوشش کرنی ہے اس لئے میں امید رکھتا ہوں کہ آج جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس کانپرنس میں شرکت کی تو آپ سب ڈاکٹر آفیا ریلیز مومنٹ کے نمائندگان ہیں آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں آپ ہمارے سپیر ہیں اور آپ بغیر کسی نام کے سب اس مومنٹ کا ایک حصہ ہے اس لئے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ہیومن نیٹورکز کے قائدین نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے رابطہ کیا سب کو خطوط لکے سب کے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ آ کر اس کو ایک قومی کانپرنس بنا لے اور اس کو محدود بنانے کی بجائے پوری قوم کا ایک آواز بنا لے لیکن ترجیحات کی بات ہے کوئی آدمی ایک بار ہلانے سے جاگتا ہے کوئی بار بار ہلانے سے جاگتا ہے بارحل ہم نے بار بار ان لوگوں کے ہاں جا کر اس قومی مومنٹ میں پوری قوم کو بھی شریک کرنا ہے سیاسی لیڈروں کو بھی شریک کرنا ہے اور سیول سوسائیٹی کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں میں آپ سے یہی درخواست کروں گا خاص کر جو سیول سوسائیٹی کے ہمارے بہنیں موجود ہیں کہ اگر یہ آفیہ یہ ایک انسان بھی ہے یہ ایک مسلمان بھی ہے اور یہ ایک پاکستانی بھی ہے ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے ورنہ مغرب میں تو جانوروں کی حقوق پر بھی لوگ شور مچاتے ہیں آپ کے یاد ہو گئے یراکھ نے سمندر میں تیل چوڑا تھا اور ساری دنیا چیخ رہی تھی کہ تیل چوڑنے سے مچھلیاں مر رہے ہیں تو کتوں کے بھی حقوق ہے بلیوں کے بھی حقوق ہے اس کے لیے بھی لوگ چیخ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر آفیہ کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ پاکستانی اور ایک مسلمان خاتون ہے میں ایک دینی جماعت کا ذمہ دار بھی ہوں لیکن آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب قصور میں ایک مسیحی جھوڑے کو جلایا گیا کرسٹن جھوڑے کو جلایا گیا سب سے پہلے میں ان کے گھر پہنچاتا اور ان کے گھر جا کر میں نے اعلان کیا کہ ایک مسیحی کو نہیں جلایا گیا ان لوگوں نے اسلام کو جلایا ہے ان لوگوں نے پاکستان کو جلایا ہے ہم تاثبات سے بالاتر ہے اس لئے انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر جدوجہد کریں گے تو اللہ کا یہ وہی وعدہ ہے کہ والذین جاہدو جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں میں ان کے لئے راستے آسان بناتا ہوں ایک بار پھر میں آپ سب بھائیوں کا دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ دو ہزار سترہ یہ ڈاکٹر آفیہ کہ رہائی کا سال ہوگا اور ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان کا استقبال کریں گے اور قوم کے بیٹی قوم کے درمیان ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین